کہ نا اصل میں نا بات وہی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے لاو میں لیکن آپ کو جساں نا ہیومن ایولوشن ہی لاو کی ایولوشن ہے بیسیکلی تو سوسائیٹی سوسائیٹیکل سبجیکٹ ہے نا سوشل سائنسز کا یہ سبجیکٹ ہے کہ جو جو سوسائیٹی کی ضروریات بدلتی ہے ویسے ویسے ایسے 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 سے لاو بھی انوالف ہو اور چیزیں بھی آئیں اور سیبل لاو کا اوبیسلی ہم دے چکے ہوئے ہیں کہ اریجن اس کا کہا جاتا ہے وہی روم کی جو ایک قصبہ سا کہہ لیں یا ایک دہار بلکہ دہار سے بھی چھوٹا سا نا یہ ایک واتی تھی گھاٹی تھی اس طرح سے معاملہ آہستہ ایسا سٹی سٹیڈ یہ بنی جس طرح گریق سٹی سٹیڈ تھی یہ رومن سیولیزیشن یا رومن ایرا سے پہلے گریک کا دور تھا اس سے پھر آہستہ ایسا بڑھتے بڑھتے کہانی پھر یہ ایک سٹی سٹیڈ سے پھر آہستہ ایسا پوری رومن امپائر بن گئی تو اسی کی ایولوشن میں پہلے ہسٹریکل تھوڑے دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا ذکر آئے گا پھر تو اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں تو ابتدائی میں رائٹر ہمیں یہی ایکسپلین کر رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے شروع میں انٹرڈکشن میں ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایک پیرے میں اپنا جو اس نے آگے بات چیت کرنی ہے اس کا تھوڑا سا وہ بتاتے ہیں شروع میں تو وہ یہ کہ ہم آبیسلی اس کو ایک شورٹ فارم ہے اور پرائمہ فشائی کچھ چیزوں کو دیکھ کر چکے ہوئے ہیں اس آرٹیکل کے ذریعے سے تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ رومن ہسٹری سے جو دیکھیں تو ہمیں ایبولوشن آف لاو کا پتہ لگتا ہے کس طرح سے کسٹمز جو تھے پھر عدالتی فیصلے اور جو دوسری قانون کے سورسز ہیں ان کے طریقے سے انیکٹیڈ لاو بھی جسے ہم کہتے ہیں ان کے طریقے سے کس طرح سے قانون کا ایک جو لیگل سسٹم ہے جسے ہم سیولا سسٹم کہتے ہیں یا اسے رومن لاو بھی کہا جاتا ہے اس کو اس طرح سے مارج مزجود میں آیا اور کس طرح سے آگے وہ بڑھا دیکھیں اس ٹرم انیکٹیڈ لاو اور کیس لاو اس کو رائٹر بھیان کرتا ہے لیکن او بیسلی کیس لاو کو بہت ہی کم رہد یا نہ ہونے کے برابر ہی لائے اور اس میں بھی جو ایبولوشن جو رومت لاو کا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تا حصہ تھا وہ پرائیوٹ لاو کے اوپر ہی بیس کرتا تھا کیونکہ روڈی آپ لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جو قانون سازی تھی پریمٹیف دور میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ پیٹر فیمیلیا جسے کہتے تھے پھر قبیلے کا سربراہ بنا وہ قبیلے کا سربراہ بنتے بنتے پھر وہ بادشاہد اور بادشاہ کا نظام جو تھا کسی بھی ملک میں اس کے پاس تینوں اب جو سٹیٹ کی جو ہم ڈبین دیکھتے نا آرگنز میں لیجسلیچر ایگزیکٹیو اینڈ جوڈیشری تو یہ سارا کا سارا ممبہ وہ مونار کیا بادشاہ ہی ہوتا تھا اور وہ جو قانون دیتا تھا اس کو آگے پھر لیجسلیشن کا خطاب دیا گیا تو کہتے پرائیوٹ لا جو تھا وہ لیجسلیشن لیجسلیشن ایسی کہ جو سوورن ہے اس علاقے کا وہ جس کام بات کو کہے کہ یہ قانون ہے تو وہ قانون سازی ہے بلکہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی ادھر جو رول تھا آرگر آپ دیکھیں گے پونٹیس جن کو وہ جورس نے ریپلیس کیا ان کا سکر ہم آگے کر لیتے ہیں کہ یہ جو سپیشلسٹ لوگ تھے رومن کے پریسلی کلاس تھی جو بعد میں لیٹر سیکیولر جورسٹ بنے ہیں اب وہ سکول آف پونٹیس ہے یا پریسٹ جو تھے یہ پہلے مذہبی پیشوہ ہمارے جس طرح ہم کر ہم سب کانٹینینٹ کی بات کریں تو ذات پارد کا نظام تھا اس میں براہمن اپر موسٹ کلاس تھی تو وہی تھی جناب کی وید اور جو قوانین انہی کو آتے تھے تو سارا نظام میں اس طرح سے قانون کیا ہے اس کی کس طرح سے معاملہ چلنے چاہیے تو یہ براہمنز جو تھے رولنگ کلاس کی قانون جو ساری ذمہ داری تھی ان پہ تھی تو اسی طرح سے اس پرمٹیف دور میں ارلی جو رومن ایرا تھا اس میں یہ جو کلاسز آف پریس تھی یا مذہبی لوگ تھے وہی یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے بعد میں جو کہ ایک سیکیورٹر طبقہ اپر کلاس میں سے ان کا اریسٹرکریسی میں سے جن کو قانون آتا تھا انہوں نے اس کو ریپلیس کیا اور یہ اپنے جو پرنانسمنٹ یا اپینینز یہ لوگ دیتے تھے لوگوں کے جو معاملات آتے تھے ان کے آپس میں انڈویجیلز کے انٹریکشن کے وہ جاتے تھے ان کے پاس کہ کس طرح سے ہم ان معاملات کو ڈیل کریں یا اگر کوئی مسئلہ بن گیا اس کا حل کیا ہے جھگڑا ہو گیا تو اس تنازعے کا فیصلہ کیا ہے کون حق پہ ہے کون نہیں ہے بھر وہ کہتے کہ یہ جو تھا انین ایکٹڈ لہا تھا یہ کوئی کسٹمز کے ذریعے سے نہیں آیا کسٹم کی بجائے یہ جو سپیشلسٹ لوگ تھے وہ ہی اس کو دیتے تھے تو ان کا جو اپینین رائے تھی وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے ساتھ ساتھ وہ کٹھی ہوتی رہی اور جب یہ ایک سینٹرلائزڈ معاملہ بنا آپ آرڈی دیکھ چکے ہیں کہ گائیس کے انسٹیٹوٹ سے ہمیں پہلے ہی اس کی ایک کوشش نظر آتی ہے جو کہ آگے چھٹی صدویں اسوی میں جسٹینین نے پھر اس کو ان کے جو آپس میں مختلف رائے تھی ان کو یونی فارم کیا اور کٹھا بیان کر دیا سسٹمیٹک انداز میں یا اس کی کوششوں سے وہ بیان ہوا تو وہ الٹی میٹلی جو کوڈی فائیڈ لوگ ہے نا سارے جو سٹیچوٹری لوگ یہاں پہ جب ذکر کریں کہ بادشاہ فرمان جو دیتا تھا وہ ان کا ذکر ہے اور آہستہ آہستہ یہ پارلیمنٹ یا جو بھی لیجسٹیو دارا تھا ان کی طرف یہ معاملہ جاتے رہے ہیں اور یہی رومن انفلوینسے رائٹر میں بتاتا ہے یہ چیزیں بھی آپ دیکھ چکے ہوئے کہ وہ ہی پھر موڈرن ورلڈ میں جو نظام بنا اس کو اب وہ دو طرح سے نا تقسیم ہمیں نا آگے سے ایویٹ ٹرمنالوجی آپ نے ذہن میں بٹھا لینے کیونکہ آگے انہی کا ذکر آتا رہے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے تھے کس دور کی بات رائٹر کر رہا ہے تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہسٹورینز ہیں اگر اس کی تقسیم کرتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن سسٹم آف پولیٹیکل آرگنائزیشن یا نظام حکومت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جب وہ پولیٹیکل سائنس والے اس کو تقسیم کرتے ہیں تو تین ادوار میں اس کو کہا جاتا ہے پہلی تو ہے مونار کی دوسری ہے ریپبلک اور تیسری ہے ایمپائر مونار کی آپ کو پتا ہے کہ ایک باشا ہے کچھ خاندان ہیں ان کا ہی رائٹ سمجھا جاتا ہے رول کرنے کا تو واپس میں لڑائییں جنگیں کرتے ہیں تو جو فتحیاب ہوتا ہے جناب وہ پھر مونار کرٹیکلیر ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اس دور میں جو چلتی تھی کہ فتحیابی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کریٹر کی جو مدد ہے اس کی منشہ ہے وہ اس بندے کے ساتھ ہے تو یہ جو ہم روم کا ذکر کریں گے تو جو فاؤنڈیشن آف روم سے لے کر جو آٹھویں بیفور کرائسٹ قبل مسیح تو آٹھویں قبل مسیح صدی سے لے کر پانچویں قبل مسیح پانچ سو نو بیسی تک یہ دور تھا پھر ریپبلک ریپبلک کو آپ پولٹیکل سائنس میں شاہر جی میں شاہر آپ نے پولٹیکل سائنس میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہو کہ وہ نظام حکومت جس میں لوگوں کی لوگوں سے پوچھ کر یا لوگوں کی نمائندگی ہو کسی بھی کسی سائنس میں تو اس کو ریپبلک کہا جاتا ہے تو یہ جناب آپ کی رہی پانچو نو بیفور کرائسٹ سے لے کر ستائیس بیفور کرائسٹ تک اور الٹی میٹلی امپائر رومان امپائر جس کو کہتے ہیں وہ ستائیس بی سی سے لے کر آپ کی اینو ڈومنی یعنی کہ آفٹر کرائسٹ یا آفٹر دا برس آف کرائسٹ سب جب ذکر کرتے ہیں تو اینو ڈومنی بھی اسے کہتے ہیں ای ڈی تو پانچو 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 تک یہ روم میں رہی اور آئی رائٹر میں بتاتا ہے کہ دو طرح سے جو دوسرا پیریڈ ہے جسے ریپبلک کہتے ہیں اس کو دو تقسیم بھی کیا جاتا ہے اولی ریپبلک اور لیٹ ریپبلک میں تو اولی ریپبلک پانچو نو بی سی سے دو سو سو سی بی سی تک اور جو کہ لیٹ رکبلک ہے وہ ٹو ایٹی سیون بی سی سلے کر ٹوانٹی سیون بی سی تک اسی طرح سے جو امپائر کا دور ہے جسے ایمپیریل ایرہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کو تقسیم کرتے ہوئے دو طرح سے کیا جاتا ہے تو پہلا دور تھا پرنسپیٹ اولی امپائر یا پرنسپیٹ کا اور لیٹ امپائر یا ڈومینیٹ تو وہ دو سو چورہ سی ایڈی سے فائف سکسٹی فائف ایڈی تک رہا اب بیٹا یہ تو ہو گیا سسٹم آف گورننس کے حساب سے لیکن کیوں کہ ہمارا جو فوکس ہے سسٹم آف گورننس کے ساتھ لو میں ہے یا قانون ساتھ ادارے وہاں پہ کیسے تھے جو کہ اس وقت جو لوگ گورنمنٹ میں یا پاور میں لوگ سے انہوں نے نظام میں اس سلطنت کا یا اس امپائر کا چلانے کے لیے کس طرح سے کیا تو جب اس کی تقسیم کے حوالے سے کہ قانون سازی کا طریقہ کا موڈز آف لاو میکنگ قانون بنانے کا طریقہ کا کیا تھا قانونی جو ادارے تھے ان کے کیا خصوصیات تھیں اور کس طرح سے وہ کام کرتے تھے تو اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہیں آپ کے چار طرح سے اس کو ڈیوین کی جاتی ہے اس رومن ہسٹری کے پیریٹ کو سمجھنے لگ رہی ہے بیٹا کس سو گئے لگ رہی ہے سر ممل خان سن رہا جی سر آ رہی ہے سمجھنے اچھا بیٹا پہلا پیریٹ ہے نا جو یہ لاو میکنگ اور لیگل انسٹیٹویشن کے حوالے سے جو تقسیم کی جاتی تو اسے آرکائک پیریٹ کہتے ہیں تو وہ دور شروع ہوتا ہے جناب وہی آٹھونی صدی سے لے کر جو آٹھونی قبل مسیج جو صدی تھی جس میں یہ رومن سٹی سٹیٹ ڈیویلپ ہوئی اس سے لے کر ٹیسری جو صدی بیفور کرائسٹ ہے یا قبل مسیج صدی ہے اس کے درمیان تک دوسرا پیریٹ ہے اس کو پری کلاسیکل پیریٹ کہا جاتا ہے یہ میڈل آف تھرڈ سینچری بی سی سے لے کر ارلی فرس سینچری ایڈی تک رہا پھر پری کلاسیکل کے بعد پری کو اٹھا دیں تو آ گیا کلاسیکل کلاسیکل جو دور ہے وہ کہا جاتا ہے فرس سینچری ایڈی سے لے کر میڈل آف تھرڈ سینچری ایڈی تک اور پھر جو پوسٹ کلاسیکل کلاسیکل پیریڈ کے بعد کا جو دور ہے وہ میڈل آف دہ تھرٹ سینچی سے لے کر چھٹی سیدھی تک جب تک کہ یہ قائم رہی اس دور پہ یہ اس بنیادے کے اوپر چار طرح سے تقسیم پھر کی جاتی ہے آرکائک پری کلاسیکل کلاسیکل اینڈ پوسٹ کلاسیکل آرکائک دور میں اگر دیکھیں جو نظام حکومت تھا وہ آپ کو مونار کی یا ابلیڈ پبلی کے دور اس دور میں نظر آتا ہے پری کلاسیکل میں ہمیں زیادہ تر دور نظر آتا ہے دیموپلی کا وہ فرسٹ فائر اوپ امپیریل ایرا کے اس کو دو میں کیا گیا انہوں نے کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل تو جو کلاسیکل پیریڈ ہے وہ جو امپیریل ایرا دور ہے اس کو پرنسی پیٹ پرنسی پیلٹی سے یا پرنس پرنسیکل پیریڈ اور پوسٹ کلاسیکل پیریڈ جو کے اس پرنسی پیٹ کیا ہو گیا امار اشرف کون آئی ہے آپ کی کلاس کا بیٹا کیسر کلاس پر یہ کیا ہو گئی نا سائلنٹ ہو جانے گا یہ ادوار بیٹا بس جتنا آپس میں آپ ڈسکس کریں گے پڑھیں گے یا لکھ لیں گے نا تو ان کو تھوڑا تھا آپ کو آئیڈیا ہو جائے بعد میں وہ اسی دور کی باتیں ہوں گی آگے سے اسی کی اس دور میں کیا کیا چلتا رہا تو پھر معاملات ہمیں آ جائیں گے برحال ہم بات کر رہے تھے پرنسی پیٹ کی جو کہ ارلی دور تھا اس ایمپیریل ایرہ کا اور آخری دور تھا اس کو ہم کہتے ہیں دومینیٹ کا جس میں خاص طور پر لیٹ ایمپائر سبھی سے کہتے ہیں جسٹینین کا دور تھا جو کہ پانسو ستائیس سے پانسو پینسٹ اینڈوڈومنی کا دور تھا اس میں آتا ہے پر رائٹر کہتے ہیں کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یا ڈوین ہے یہ فسیلیٹیٹ کرتی روم اللہ کو سٹیڈی کرنے کے لیے لیکن یہ بات آپ بے شکزین میں رکھیں کہ ایولوشن آف ہیومن سسائیٹی ایولوشن آف لا انہی بنیاد کے پر آہستہ ایسا سے گریجولی ہی یہ ڈیویلپ ہوتی رہی ہے تو کچھ آسانی سے سموئنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہم اس کو کبسیم کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹالیزیشن نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اس طرح سے بھی درست نہیں آتی کیونکہ مخلق دور میں مخلق سورسز آف لا تھے جسا آپ ابھی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا جناب کسٹم ایک سورس آف لا ہے لیجسلیچر ایک سورس آف لا ہے پریسیڈنٹ یا جوڈیشل ٹیسینز سورس آف لا ہے تو اس طرح سے کئی سورسز آف لا ہیں ایگریمنٹ ٹریٹیز جنہیں کہا جاتا ہے اس طرح سے کئی سورسز آف لا ہیں تو فقط گزانے کے ساتھ ان کی سٹرنٹ مخلق دور میں مخلق رہی ہے اور کم یا زیادہ ہوتی رہی ہے بارہ اچھا بیٹا شروع کے دور انسان کے دور آپ کو نظر آتے ہیں دو ہی جزبات ہے کار فرما جو زیادہ تھی فلسوسفور کے نزدی ایک ہے لالچ کہ نہیں کسی چیز کو ملنا گین اور دوسرا ہے پین ڈر خوف فیر ٹھیک ہے تو انہی دونوں کے درمیان میں اور جب ہم بات کرتے ہیں کسٹمز کی تو کسٹمز وہی روایات تھی آہستہ آہستہ سے لوگ جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹ کرتے تھے عمل کرتے تھے اور جب وہ پورے معاشرے میں ایک جیسا ہی اس کے مطلق اصول سمجھنے لگ گئے کہ اسی طرح سے ہر طرح کی ٹرانس دیکھیں کسی بھی معاملے میں کرنی چاہیے تو پوری سوسائٹ اور اس کے خلاف ملے تو وہی جو پریکٹیز نے کی وہ ایک قانون کا درجہ سرکھ لیتی جیسے پھر جیوڈیشل نوم کہتے ہیں جیوڈیشل نوم کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں کریں گے یا وہ ایک ڈیوٹی آیت کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جو کام کرنا ہے آپ وہ نہیں کہیں گے تو آپ نے ڈیس ریسپیکٹ آف ڈیوٹی کی یا نیگلیجنس کی ٹھیک ہے تو ایک تو ہمیں کسٹرمری یا لوگوں کے آپس میں ان سب کا دنیا میں کہا جاتا ہے دو قسم کے بسکت مذہب ہیں ایک تو یا تو الہامی ہیں الہامی کی مثال ہم جس دیکھیں مسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام یا الفاظ دیئے کہ اس طرح سے یہ اصول ہیں یہ قوانین ہیں تو لوگوں کو اس طرح سے ذنگی بکانا کی الہامی ہے جس طرح سے کئی روایات کہا جاتا ہے کتنے زیادہ پیغمبر ہیں قرآن پاک میں کئی کا نام ہیں بارہ دوسرا کہا جاتا ہے سپیرچول سپیرچول یہ ہے کہ انسان نے اتنا غور و غوث کیا توجہ دی تو اس کو نہ اپنا نہ حقیقت دنیا کی یا جو اصل علم ہے وہ حاصل ہو گیا جس طرح بودھا کا کہا جاتا ہے تو اسے نروان حاصل ہوا بودھا کو یا لوگ جو ہیں جنگلوں میں غاروں میں تنہائی میں سوسائٹی سے کٹ کے جا کے ادھر کنسنٹریشن کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی علم یا چیز مل جاتی ہے اس کو مذہب کبھی درجہ دی گئے کہ آجتا یہ سپیرچول ہے یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی ہے اللہ کی طرف سے اتارا جائے اور اس کے پیچھے وہی مسئلہ یہی تھا انسان نے کچھ تو بلیو کرتے رہے ہیں الہامی مذہب والے خاص طور پر کہ ایک ہے کریٹر اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک سے زیادہ ہیں تو دیوی دیوتاؤں کا کونسپٹ گریگ سٹی سٹیٹ میں بھی تھا تو اس میں یہی تھا کہ لوگوں کو پھر نا جو ریلیجنس قوانین دیے جاتے تھے ان پر وہ پھر عمل ضرور کرتے تھے اس در کے ساتھ ساتھ کہ جو ہمارے خدا ہیں یا دیوی دیوتاؤں ہیں وہ نراض ہو جائیں گے تو جناب ہم پہ نحوصت آ جائے گی فصل ضائع ہو گئی چانور مر گئے کیونکہ اس دور میں یہی تھا نا کیٹل تھی یا تو اس کی جو پراپٹی یا ہوتی تھی یہ گینز جو ہیں اگریکلچر گینز تو اس طرح سے کوئی عذاب آ جائے گا اور یہ ہمیں نقصانات ہوں گے بماری پھیلے گی and this and so on برحال شروعی دور میں تو یہ دونوں چیزیں یا تو کسٹمری نامز ہوتے تھے یا ریلیجن کی فارم میں آتا تھا وقت گزرن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسی دور میں پھر جو مذہبی جو ایک کالج بنا پریسلی کالج آف دا پانٹیفز جورس سے پہلے جو لوگ جن کو قانون کا پتہ تھا مذہبی قانونی ہوتا تھا اور جن سے لوگ جا کے اپنے جو معاملات اس کے حوالے سے ان سے جساں میں نے آگے بکر کیا ان سے رہنمائی لیتی تھی قانون کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے ہم ابس میں معاملات کریں اور اس کی معاملات کی اگر کوئی خلاف وردی ہو جائے تو قانونی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی انہی جو پریسلی کالج آف پانٹیفز کے لوگ تھے جنہیں پانٹیفز کہتے ہیں اس سے لیا جاتا تھا اور اس دور میں وہ کافی جو معاملات تھے وہ فارمالسٹک نیچر کے تھے یعنی کہ یہ جو مذہبی لوگ تھے یہ اس طرح سے قوانین یا اصول بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں اسی طرح سے ہی عمل کرنا ہے مثال اب کو اگر اس سمجھانا چاہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ صدقہ کرنا ہے جناب تو کالے بکرے کا یا کالی برگی کا ہی صدقہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے فارمالٹی کے اوپر زیادہ زور ہو گیا اس دور میں جناب اگر آپ نے کوئی بھی مسئلہ بن گیا تو اس کو فارمالٹی پر زیادہ ان لوگوں کا رجحان ہوتا تھا اور اگر جو طریقہ کار یا رسومات کے طریقہ کار انہوں نے بتا دیئے تھے اس طرح سے اگر وہ کام نہیں کیا جائے گا بے شک جو اس کام کے ذریعے سے جو انٹ ریزلٹ تھا وہ کسی اور طریقے سے بھی اصل کر لیے جائے تو وہ اس پر عمل نہیں اس کو کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ نے درست طریقے سے کام نہیں کیا اور اس دور میں ہمیں اگر جب نظر آتا ہے کہ لکھا پڑا کانون اگر تو سب سے بڑا جو ایک کام ہوا جس میں کسٹمری یا یہ پریسٹری کالج کے جو ان کے نظریات تھے ان کے علاوہ ہمیں اگر کوئی ایک بڑا مونومیسٹس کام ہوا کانون کے حوالے سے انہیں law of the twelve tables کہتے ہیں جو کہ چار سو پچاس بی سی میں لکھے گئے قبل مسیح میں اور اس میں فرس ٹائم ہمیں نا وہ اصول یا طریقہ کار کے جنہیں زوابت کہتا ہے پروسیجر وہ پرنسپلز اور اصول جو ہمیں یا زوابت ملے جو کہ انصاف کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے انصاف کرنے کے لیے اور جن کو پھر ان کی حیثیت ایسے ہو گئے کہ پہلے تو انڈرٹن کسٹمری law تھا نا اب اس کے ساتھ اس کو بھی ایک انیکٹمنٹ آف law کے تحت یا قانون کی تجویز تحت دیکھا جانے لگا اور آہستہ آہستہ سے یہ انہی law 12 tables کے جو بنیادی اصول تھے اسی کی روشنی میں further development کرتے ہوئے ہمیں اور زیادہ پھر قانون ملتا ہے جو کہ شروع میں اس کی interpretation تشریح وہ پونٹیفز کرتے تھے اور بعد آلینے دور میں جو غیر مذہبی لوگ تھے جو کہ قانون کو جانتے تھے جنہیں بعد میں jurists کا خطاب دیا تو یہ ان کی طرف جانے لگ جا ہے تو یہ تقریباً کونس کچھ چیزیں آپ نے آرہی اس میں گزاری ہوئی ہیں interpretation کا بیٹا جس طرح سے اس کا آپ مذہبی دوات میں چیزوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ آپ اسلامی jurists پڑھیں گے fifth semester میں ای think ادھر تھوڑا آپ کو ذکر آئے گا تو ہمارا جو پہلے کچھ sources ہیں primary sources دو ہیں ہمارے مذہب کے اگر اس سے ہم بات کریں پہلا تو ہو گیا جناب قرآن پاک تو تمام مذہب میں اور especially الہامی مذہب میں صرف مسلمانوں کا یہ اگر دنیا کے لئے حسنہ دکھے تو دعویٰ ہے اور ہم اپنی اگر بات کر تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے اپنا پیغام اپنے نبی یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا وہ اسی لینگوج میں جس لینگوج میں یہ آیا اس لینگوج میں محفوظ ہے اسی طرح سے کوئی اور مذہب اس چیز کا دعویدار نہیں ہے نہ کر سکتا ہے تو سب سے پرائیمری سورس ہمارا قرآن پاک ہو گیا اس کے بعد حدیث حدیث سننا حدیث سننا سننا کیا جی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا یا کوئی کام ان کے سامنے ہوا اور اس پر انہوں نے اتراز نہیں اٹھا رہا یا خاموش رہے ٹیسٹ اپروول بھی جسے کہتے نا تو وہ سارا جو یہ جو باتیں انہیں سننا کہتے ہیں لیکن یہ سننا کا ایویڈنس جو ہے وہ حدیث میں ہے حدیث کس طرح سے حدیث میں ایک تو حصہ وہ واقعہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوا اور وہ خموش رہے یا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا یہ تو ہو گیا حصہ اس چیز کا جو بات آئی اور پہلا حصہ اس کا ہوتا ہے جسے چین آف نیریٹر بیان کرنے والوں کی چین کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں نوٹ کروئیں ہاں کتاب بط وحی کی ہوتی رہی تو وحی لکھنے والے جو کاتب ہیں وہ لوگ تھے لیکن حدیث کے بطلق ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی خلف راشدین کے دور میں یا اصحاب کے دور میں ایسی کام ہوئے کہ اس ریکارڈ کو بھی جمع کر لیا جائے یا کٹھا کر لیا جائے یہ تو بعد میں آنے والے دور میں محدثین آئے تو ان محدثین میں بجنے کہا جاتا ہے پھر یہ جو آپ کی ہے امام بخاری کی اور صحیح بخاری یا صحیح مسلم جو کہ بڑے زیادہ زخیم ہیں یہ تیسری صدی 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 صوری ہجری میں جا گئے پھر لکھے گئے تھے تو بارال اب اس ادوار کو تین ادوار میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے بعد چلو بہر اسلامی گیروس پر آگئی تو پہلا تو ہو گئے نا اصحاب کا دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ملے ان کے پاس رہے وہ اصحاب ہو گئے صحابہ اس کے بعد دور آیتا ہے تابعین کا ایسے لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ جو کہ نا صحابی کو تو نہیں انہوں نے دیکھا لیکن تابعین سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا جاتا ہے تابعین اس کے بعد کوئی نیریٹر نہیں مانتا یہ لوگ تو وہ جو چین آف نیریٹر ہے لیٹس پوز ہم کہیں ابو بکر ابو بکر نے محمد ابو بکر کو بتایا محمد ابو بکر نے آگے بتایا اس نے سٹارڈ یہاں سے بات ہوتی ہے کہ ایک تابعین کہتا ہے لیٹس پوز میں نے تابعین اس سے بات سنی اس نے اس سے سنی کرتے وہ محمد صلی اللہ چین پہن جاتی ہے اس میں تھوڑا اختلاف رہا ہے بارہ یہ دو پرائم ری سورسز آپ کے ہوگئے تیسرا سورس کہا جاتا ہے اس اجماع یعنی کہ جو ریلیجیس سکولر ہے وہ مطمن ہو جائیں ایک بات پر کٹھے ہو جائیں اتفاق ہو ان میں اور یہ اصحاب کا اجماع کے اوپر بات کی جاتی تی کیونکہ وہ انہوں صلی اللہ کے دور میں تھے تو دین کی شریعت کی جو اثر روح تھی ان کو پتہ تھی اس کے بعد اگر ان تینوں سورسی سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی پھر کیا کرے انسان یا مسلمان تو پھر جو لوگ جنہیں مجتہدین یا مجتہد کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کے اسلامی قوانین کے اوپر بہت زیادہ مہارت حاصل ہے اور دوسرے بھی ایسے علوم کے اوپر اس کو مہارت ہے جس کی کر سکے اس کو مشتہد کہتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیز نکلتی اسے کیاس یا انالوجی کہا جاتا ہے وہ انٹرپریٹی کرتا نا انہی قوانین کو اسی بنیاد پر سے کیاس یا انالوجی ڈرا کر کے بتاتا ہے لا کے اصول تو اسی طرح سے پہلے جو مذہبی پیش ہوا کرتے رہے وہ انٹرپیٹی اور اب آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں پہلے تو یہاں پہ رومن جورسٹ کرتے تھے تو اب آپ کو پتا کہ عدالت ہی ہیں جو لیجسلیشن کی کرتے ہیں تشریح یہاں تک کوئی بات کوششن ہے بیٹا کہ سما لگ رہی ہے وہ سر کے اوپر سے گزارا زیادہ بڑی ڈوز تو نہیں ہو گئے جی حمزہ سر یہ جو تھے یہ پونٹ ٹپس تھے یہ صرف پیال ٹیبل کی تھی کی بیسے بھی ہے بیسے بیسے بھی تھے بیٹا لیکن جب پہلے اس دور میں آگے ڈیٹیل میں آپ کہیں اور پہ دیکھ لیں گے پھر وہ ڈیٹیل میں باتیں چلتے ہیں تو وہ مین لیجسلیش تھی لکھے اصول انصاف کے اصول بارہ بنیادی اصول ٹھیک ہے تو اب بھی آپ شروع شروع میں آہی جب جورسپرینس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے نا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے دوسرے عام قوانین دیکھیں گے جو مجود ہے اب سنتے رہے نا ادھر بھی ہم نے سنا تھا کوڈز میں شروع میں بنیادی اصول بیان کر دی جاتے تھے پھر ان اصول وں سے بنیاد کے اوپر جو چھوٹے اصول کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ٹیول ٹیبلز کے آنے کے بعد ایک اس کو بہت بڑی سرکاری حیثیت حاصل ہو گئی اور معاشرتی مولے سے بھی حیثت حاصل ہو گئی کہ وہ پونٹیفز نے اپنا جو اصول اس نے وضا کرنا اس تک اس نے ٹیبلز تک پہنچ پہنچ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ان کی موجود تھی زمانی طور پر یاد کی ہوتی تک ٹیول ٹیبلز کے علاوہ بھی سارا لیتے تھے لیکن ہم اگر یہ کہہ سکتے ہیں شاید کہ اپنیادی جو بڑا ماخذ کہہ لیں یا سورس کہہ لیں وہ یہ اس دور میں لاف ٹیبلز کی تھے جی اور کوئی سوال تو میرا یہ تھا کہ زیادہ تو نہیں ٹیٹیل بتا رہا پرشان ہو گئے اور نوٹ نوٹ تو کوئی نہیں کہا رہا گا ہو اس لئے نہیں جو ہے نا اچھا چلے بہرحال وہ کہتے تھے کہ اسی دور میں جب وہ پونٹیف سے جیورس آگے لوگ اپر جو اریسٹوکریٹک کلاس ہیں انہوں سے لانوئی بندے تھے وہ جب لوگوں کو اپینین دیرے لگے تو اسی دور میں پھر نظام مملکت کے یہ جو ریپبلک کا دور ہے اس دور میں انہوں نے پھر ایک آفیس کریٹ کیا جس کا نام پریٹر رکھا ہے آرڈی آپ پریٹر کچھ جانتے ہیں کہ اس کو جو ذمہ داری دی کی تھی پرائیویٹ لاؤ کی ایڈمنسٹریشن کی جو لوگوں کے درمیان میں آپس میں معاملات ہیں ان کو کس طرح سے اس نے کرنا ہے اور یہ پریٹر جو تھے ایڈکٹ دیتے تھے ایڈکٹ کا بھی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہے شاید جس کے بنیاد کے اوپر ہی پھر یہ جو قانون کا بڑا سورس بنا ان جو پریٹر جو ایڈکٹ دیا کرتے تھے جن کو اس پریٹوریم یا اس آنریریم کہا جاتا ہے اب جو آپ کا پری کلاسیکل دور ہے اس میں جو فرس سیکیولر جورس جن کو بات میں آئریس کنسلٹی یا آئریس پروڈنٹس وہ پونٹے پروڈنٹس یا جب آپ جورس پروڈنٹس کا دیکھیں گے نا تو وہ جس جورس جورس مینز لو این پروڈنٹس مین نالج آئریس پروڈنٹس کانون کو جانے والے یا آئریس کنسلٹن کنسلٹی جن سے کانون کے مطلق رائے لی جائے ٹھیک ہے تو وہ جو اس کے دور سے ان کے جو تھے معاملات تو جو 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 مجس ٹریڈ تھے ججز تھے یا جو پارٹیز جو مقدمہ جن میں ہوتا تھا تو وہ جب بھی کوئی بھی سوالات questions of law کے ہوتے تھے ان کے اوپر ان سے یہ ایڈوائز حاصل کرتے تھے اور یا پھر جو لوگوں میں آپس میں معاہدات تحریر ہوتے تھے ان کی ڈرافٹنگ ان کو لکھنے کا کام کرتے تھے اور اسی پیریڈ کے اینڈ میں ہمیں ایسا ایک سیول law سسٹم نظر آتا ہے جو کہ کیونکہ رومن اپیر سے پہلے دور تھا گریگ سٹی سٹیٹس کا ویسٹ میں تو گریگ فلوسفی اور جو رومن لیگل تھنکنگ تھیں انس کا وہ مرقب تھا اسی بنیاد کے پر مارت وجود میں آیا اور جو وہ جو اس اور جس کہ کہیں پہ ذکر ہوتا کہیں پہ مراد اُن سے ایک ہی ہے تو یہ جو اس اور جس جس کے اوپر پر اس دور میں پھر ہمیں نظر آیا اور اس جو ارلی رومن لہ کی خصوصیت تھی کہ بہت زیادہ یہ سختی تھی بہت کم اس کا سکوپ ہوتا تھا اور تبدیلی پریمٹیو دور میں لوگ اتنا چینج کو اچھا پسند نہیں کرتے تھے ابھی تو ہمارے دور میں میں آپ کا دور کہوں تو فاسٹ ہے بہت لائف فاسٹ خوانین تھے تو یہ تین خصوصیات اس رومن لاؤ میں پائی جاتی تھی لیکن جو روم کی ایکسپینشن ہوتی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اور انٹریکشن جو کہ نون رومن تھے ان کے ساتھ چینجنگ آتی رہی ان کی انٹریکشن کی خاص طور پر آپ کو پتہ ہے نا ہے شادیاں ہونی ہیں بچے ہونے ہیں ان کے تہذیب اور ہے ان کی ثقافت اور ہے پھر اسی طرح سے تجارت کے معاملات میں ساری چیزیں آتی رہی تو اس کے حوالے سے اب وہ پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ فارنرز یا نون رومنز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ اصول بھی سمپل نہیں رہ سکتے تو اصولوں میں تھوڑی سی چینجنگ لانے کے لیے یا ان کی ختم کرنے کے لیے سختی کو ختم کرنے کے لیے اس دور میں پھر یہ جو مجسٹریٹ یا پریٹر تھے جن کی ذمہ داری تھی انصاف پر قانون پر عملداری ہو سکے تو ان کو پھر کچھ ضروریات کے تحت قانون میں تبدیلی کا پھر انہوں نے ان کو پھر تھوڑا بہت حق دے دیا یا پاور دے دی عالدوں کے ان کے پاس کوئی ایسے قانون مکندنہ کی اتھوٹی تو نہیں تھی لیکن اپنے اس چیز کو جو کہ قانون کے نفاذ میں جو وہ کرتے تھے اس کو انہوں نے کافی زیادہ استعمال کیا اور اسی دور میں جو لاؤ تھا وہ زیادہ آسان ہو گیا فلیکسبل سے مراد ہے کہ اس میں چینج کرنا اس کو تبدیل کرنا ایزی ہو گیا اور جو پھر پروگریسیو تھا نئی سیچویشن آ رہی ہے تو نئی سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قانون سازی کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے یہ پروگریس بن گیا اور ڈیویلیپمنٹ لو میں ہوتی رہی جی یہاں تک بیٹا سمجھ لگ رہی ہے نا خموش چپ چپ بیٹھے وہ مجھے پتا ہی آئیڈیا آپ دو گانہ رائٹر جیسا ہمیں بتا رہے ہیں اس دور میں کہ جو فل مچورٹی پہنچی نا رومن لاغ کو اپنے کلاسیکل پیریڈ میں اور وہ بیسیکلی جو سہرہ بانتے ہیں وہ ان جورسٹ کو ہی کہتے ہیں جو لاغ ہی کرتے تھے اور ارلی جو ایمپائر کا دور تھا جسے پرنسپیڈ ایج بھی کہتے تھے تو وہ جو لیگل جورس تھے انیق بنا کوششن آف لاغ پر جو جو ٹیٹائزز کا دور آپ کو اگر یاد ہو ہے ہم نے ادھر پڑھا تھا ایمپائر ایڈریان کا جو تھا ٹیٹائزز لکھنے جائے تو ادھر اس نے ریکنائز کر لیا تھا کہ یہ جو ایس ریسپونٹ این ڈائ ٹھیک ہے ریسپونٹ سارج بتایا گیا تھا انگیش میں تو اس دور میں ان کو پھر یہ ایمپائر کی طرف سے ایمپرر کی طرف سے ساری اور دوسری صدی اس ہی کے بعد میں جو جورس کو جن کو یہ دی گئی تھی پاور کہ لیں یا رائٹ کہ لیں تو ان کے جو رائے تھی ان کو پھر قانون کی ایک آثوریٹی حاصل ہو گئی اور ساریٹی سورس آف لاؤن کو سمجھے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو قانون کو ٹریکٹیکل طور پر اس پہ ایمپلیمنٹ کرانا عمل کرانے کے ساتھ جو ذمہ داری ہے اس ساتھ لاؤ کی ٹیچنگ بھی کرتے تھے اور کتابت کتابیں میں لکھتے تھے ان اصولوں کو صحیح طرح سے اکٹھا رکھنے کے لیے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے تو جو جو جوری جوریس کی اس دور کے جو انہوں نے کتابیں لکھی تھی تو رومن قانون کا جو بیسک سخیرہ ہمیں ان کتابوں میں ہی ملتا ہے تو اسی دور میں جو سینٹ کا بھی ایک دارہ ریپبلک دور میں جو تھا اور جو ایمپرار تھے وہ جو فرمان جاری کرتے تھے اسی دور میں وہ بھی جنہیں سینٹ کے آپ ریزولوشن کہیں گے اور ایمپرار کے جو قانون دیتا تھا اس کو کہتے ہیں تو وہ بھی سورس آف لاؤ کا درجہ نے حاصل کر لیا تھا لیکن جون جون پھر یہ زیادہ ایڈکٹ سیا ٹریٹائز اکٹھے ہوتے گئے تو جو پریٹر جو انیشیٹی تھا وہ جو مولڈ کرتا تھا قانون کو پریٹکل احساس اور پھر ہمیں ایک سو تیس سدی عیسوی یعنی اینو ڈومنی میں بلکل ہی یہ معاملات اونر ایریم کو اس میں آپ کی جب تک بن چکی ہوئی تھی تو اس کو اس کی جو فردر ڈیویلپنٹ ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ یہ تک قائم رہی کلیر ہے جی بیٹا مجھ لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے تھکے ہیں کیا مسئلہ ریس مانس نہیں کر رہا کیوں بھئی محمد خان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے بولنے ملا ہا رب اسلام بیٹا سمجھ آرہی ہے یا سر کیوں بھئی مریم عزیز اور پڑھائیں کے آج کے لئے کافی اتنا آپ لوگ پڑھ کے بھی نہیں آیا سر لگ رہی ہے سمجھ کافی اتنا کے اور پڑھائے جائے آپ کو بتاؤ بھائی نا سر کافی اتنا لے پوچھو تو کافی ہے چلے بیٹا نیکس نا انشاءاللہ ٹیوزڈے کو کلاس کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی آئیں اور پھر مجھے روک بھی لیا کریں زیادہ جب میں بتانے لگ جاؤ جاؤ نا تم بات رہے تھوڑا سا تو مجھے